دوستو میں عادل خانہ آزاد آپ دیکھ رہے ہیں دنیشن آر ایس ایس کے گہرہ کارکرتاؤں کو ہتیا کے آروپ میں دوشی قرار دیا گیا ہے کورٹ کی طرف سے اور وہ کورٹ میں گواہوں کے سامنے کچھ اس طریقے سے پیش ہوئے کہ وہ لوگ مغالطہ کھا جائیں کہ یہی وہ ہتیا رہے ہیں پوری ایک سازش رچین آر ایس ایس کی کارکرتاؤں نے اس اسٹوری کو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ مین اسٹری میڈیا نے اس اسٹوری کو آپ سے دور رکھا ہے کہیں آپ یہ نہ سننے کہ سنگھ کے کارکرتاؤں سنگٹھت روپ سے ہتیاں کو انجام دیتے ہیں کیونکہ وہاں تو پروپگنڈا یہ چلتا ہے کہ بی جے پی اور سنگھ کے کارکرتاؤں کی دکشن بھارت کے راجیوں میں ہتیاں کی جاتی ہیں اور اس کے لیے پی ایف آئے اور نہ جانے لیفٹ کے سنگٹھنوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے جبکہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ کتنے شاتھر ہیں سنگھ کے کارکرتاؤں اور پرچارک بھی جو ایک ہتیاں کو گھر میں گھس کر انجام دیتے ہیں اور پھر اس کے الزام سے بچنے کے لیے شاترانہ طریقوں کو اپناتے ہیں خبر کو سمجھئے جنسطہ میں لکھی گئی ہے اسے پڑھ لیجئے ہم آپ کو اخباروں کے مادہم سے خبر یوں سناتے ہیں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ خبر پختہ ہے بہت سے لوگ بیٹھ گئے ہیں پلیٹ فارمز پر کچھ بھی انڈمنڈ بولے جاتے ہیں لیکن ہماری آثنٹیسٹی کیا ہے وہ اخبار ہیں سورس ہر کسی کا اخبار ہوتے ہیں لیکن اخباروں میں وہ خبریں کہاں ہیں جو چھپا دی جا رہی ہیں یا جو بہت پیچھے ہیں وہ ہم نکال کر لاتے ہیں خیر ایک سا ویش اور یہ دیکھئے جنسطہ ایک سا ویش بنا کر کیرل کی کوٹ میں گواہوں کے سامنے کھڑے کی گئے رس اس ورکرز حتیہ گان میں گیہرہ کو ملی عمر قید عمر قید کی سزا ہوئی ہے سر گیہرہ آر ایس ایس کی کارکرزوں کو یہ ایک سا ویش بنا کر کھڑے ہوئے تھے اس کی کانسپیریسی کیا تھی یہ پورا کیا کیا تھا کیا کیا انہوں نے بنایا تھا اور کیوں کیا تھا یہ میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے آپ معاملے کو سمجھ لیجئے کیرل کی ایک سترہ عدالت نے راشتہ سمسے وقت سنگ کے گیارہ کارکرزوں کو عمر قید کی کارکرزوں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے اور یہ فیصلہ سال دوہزار تہرہ میں ہوئی ایک شخص کی حتیہ سے جڑا ہے وہ لیفٹ کا جو سٹوڈنٹ ونگ ہے ایس ایس ایف آئی اس کا وہ چھاتر نیتہ تھا اس کے پتہ کی حتیہ ہوئی تھی دراصل انابور ناران نائر کی حتیہ کے معاملے میں عمر قید کی سزا آر ایس ایس کارکرزوں کو سنائی گئی ہے غور طلب یہ ہے کہ ناران نائر کی حتیہ ان کے پریبار کے سامنے ہی کی گئی تھی سوچئے ان آر ایس ایس کے ہتیاروں کے ان قاتلوں کے ان بھاڑے کے ٹٹووں کے حوصلے کتنے بلند تھے جنہوں نے گھر میں گھس کری ایک حتیہ کو انجام دیا جگھن نے حتیہ کو کیا اس بارے میں کوئی ڈیبیٹ شو آپ نے دیکھا بندر جیسے مو بنا کر چنتن کرنے والے انکرز کو دیکھا نہیں دیکھا ہوگا تو اب اس کے نو سال بعد اس حتیہ کانٹ کے یہ ہے نیا ٹنکرا ترکت سطر یہ وہاں کا ساؤت کا جو ہے جگہ ہوگی وہاں کی سطر عدالت جو ہے اس نے ان تمام آر ایس ایس کے بندوں کو دوشی مانا اپرادی مانا اس پورے معاملے میں اور سزا سنائی ہے عمر قید کی یعنی اب ان کی زندگی اگر فیصلہ نہیں پڑھتا ہے کوٹ سے تو ان سب آر ایس ایس کے ہتیاروں قاتلوں کی ان بھاڑے کے ٹٹووں کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی کیونکہ اس حتیہ میں ان کا پریوار مکہ گواہ ہے جن کی حتیہ ہوئی تھی ان کے سامنے ہی حتیہ ہوئی کیونکہ ان کا جھگڑا چلنا تھا ایس ای فائی والوں سے یعنی سٹرنڈ سٹرنڈ لڑا رہے تھے حالانکہ ان میں جو قاتل تھے یہ سارے لوگ تھے پیتیز پیتالیس اور اتنے سالوں کے سمجھ ڈال لوگ ہے تیس چالیس کے ایج گروپ میں تو یہ کوئی لڑکے تو تھے نہیں لکھا ہے کہ ان لوگوں پر جو ہے عدالت نے ایک ایک لاگ روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے گیارہ نومبر کو اس سزا کا اعلان ہوا تھا لیکن ابھی تک کوئی برستت آدیش پارت نہیں ہو سکے ہیں سزا کے اعلان سے پہلے عدالت میں سبھی آروپی ایک جیسے کپڑے کیوں پہنے تھی ہو آپ سمجھ لیجئے ایک جیسے کپڑے اور ایک جیسے ہیر سٹائل بنا کر یہ سبھی اپرادھی جو ہے اب تو آروپی کیا کہنا ہے یہ سبھی جو قاتل تھے آر ایس کے بھاڑے کی ٹٹو یہ پہنچے تھے ایک جیسے کپڑے اور ایک جیسا ہیر سٹائل بنا کر عدالت میں گیارہ تاکہ جو گواں ہیں انہیں گمراہ کر سکیں یہ سب یہ ملدہ آپ سوچئے کہ ایک سے کپڑے پہنے ہیں پھر وگ لگائیں ان لوگوں نے کوئی گنجہ تھا کوئی نہیں تھا سب نے وگ لگائیں اور وگ کا سٹائل ایک سا کہ گواں گمراہ ہو جائیں کہ پہچانے ہیں تو کہیں جیسا مجھے لگتا ہے یہ والا نہیں یہ والا یہ والا یہ والا ادھر مارے گی ادھر مارے گی یا خدا یہ تو سینٹر میں مارے گی مطلب وہ والا حساب انہیں کر دینا تھا ان لوگوں نے جو ہے ایک جیسے کپڑے پہنے ایک جیسا ہیر سٹائل بنایا گواہوں کو برحمت کرنے کے لیے گنجے سر والے لوگوں کی جیسے وگ لگا لیے گئے تھے تاکہ گواں گمراہ ہو جائیں پہچان نہ پائیں خیر معاملہ کیا ہے وہ سمجھ لیں جیسا سال دوہزار تہرہ میں پانچ نومبر کو نایر جو مارے گئے ان کے بیٹے شپرسات پر حملہ کرنے کے لیے یہ گنڈے آر ایس ایس کے کارکرتہ ان کے گھر میں گھسے تھے کارکرتہ کہتے ہیں میں تو گنڈا کہہ رہا ہوں کہ جو ہتیا کریں بھائی جب پی ایف آئی والے آتنگوادی ہو سکتے تو آر ایس ایس والے کم سے کم بھاڑے کے ٹٹو ہتیارے گھنڈے تو ہو ہی سکتے ہیں آر ایس ایس بھی ان سے اپنا سنبھل نہیں رکھنا پائے گا کیونکہ بھائی جو یہ مہان سانسکرٹک سنستہ ہے اس وقت شپرسات جو لڑکا تھا وہ سی پی ایم کی چھاتر ونگ شاکھا اسٹوڈنٹس فریڈریشن آف انڈیا یا ایس ایف آئی کے چھتر سچف تھے حملہ کرنے کے دوران شپرسات کے پتہ ہر باپ کی طرح جو نائر ہیں ہر باپ کی طرح بیچ بچاؤ کرنے آگئے کہ نہیں 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 تو حملہ ورونے نائر کی ہتیار کر دی ان کے پتنی اور دو بیٹوں کے سامنے کتنے نشانس ہتیارے تھے ایسا لگ رہا تھا انہیں ہتیار کرنے یا ماننے کاٹنے کا ماننے کاٹنے کی ٹریننگ دی گئی تھی کیا ٹریننگ دی جاتی ہے ایسی دوشی پائے گئے لوگوں کے نام دیکھ لیجئے سن لیجئے مودی جی قبروں سے پہچان لیتے ہیں آپ نام سے پہچانیے اترکت سطر عدالت دوارہ دوشی پائے گئے لوگوں میں کیس آر ٹی سی کرمچاری سنگ بی ایم ایس کے راجی سچیب ویلم کولی راجیش سہتالیس سال کے سعید کمار آر ایس ایس پرچارک انیل گریش کمار ارون کمار بیجو سجی کمار یہ سب شامل تھے باقی سب تو آر ایس ایس کی کاری کرتا ہے لیکن للو پنجو ٹنگو جو بھی سمجھ لیں باقی آر ایس ایس پرچارک بھی ہے انیل یہ سب ہتھیارے ہیں جن جوار نے بھی اسے خبر بنایا لکھا گیارہ آر ایس ایس کاری کرتا ہوں کو کیرل کی کوٹ نے سنائی عمر قید کی سزا ایس ایف ایس سے جڑے اے ان آئر ہتھیارک ہر ماملہ بندہ جیسے مو والے این گر اس پر آر ڈیبیٹ نہیں لائیں گے کس طریقے سے سنگ کے لوگ ہتھیارے ہیں کاتل ہیں کوئی نہیں کہے گا پی ایف ای ایس ایف ای ان سب کو ہر وقت کوستے رہتے ہیں ایس ایف ای کو بھی کوستا ہے ڈاکٹر دیپک کمار جہل لکھتے ہیں کام کا نامہ اور کرتوت کیرل کی کورڈ میں گواہوں کے سامنے کھڑے کیے گئے آر ایس ایس کارکرتہ دو دار تیرہ میں ہوئی انابور ناران نائر کی ہتیا کے معاملے میں گیارہو کو ملی عمر قید تیسری جنگ کیرل لکھتا ہے تیسری جنگ لکھتا ہے انہوں نے صاحب کا ہی کچھ پوٹو لگا کر لکھا ہے کٹر پنٹی ہندت وادی سنگٹھن آر ایس ایس کی گیارہ کارکرتہوں کو دو ہزار تیرہ کے ہتیاں معاملے میں دو شیٹ هيرایا گیا اب دیکھئے بھگوان بھگوانہ رام اپادیائے لکھتے ہیں آر ایس ایس کے گیارہ کارکرتہوں کو دو ہزار تیرہ کے ہتیاں کے معاملے میں دو شیٹ ہرایا گیا انہوں نے بھی جو ہے انہوں نے وائر کی جو ہے خبر شیئر کی ہے آپ چاہے تو اسے بھی پڑھ سکتے ہیں چمن چوپڑا آمن چوپڑا جو ہے ایک اینکر کہلاتا ہے میڈیا کرمی وہ جو ہے ایک بار رو رہا تھا عجیب سی گمبھیر سی شکل بنائے بیٹھا تھا اسے بہت دکھ تھا بارہ ستمبر دوہزار بائیس کی خبر لکھتا ہے اپنا ویڈیو شیئر کر کے ابھی کچھ مہینے پہلے کیرل میں آر ایس اس کاری کرتا شینواز کی ہتیا کر دی گئی تھی اس سے پہلے سنجیت کی بھارو جوڑو یاترہ اس وقت کیرل میں ہے کانگریس کے اوفیشل ٹوٹر ہینڈل کے میں سے سنگ کی وردی میں آگ کی تفیق سنگ کی سنگ کے نیکر میں آگ لگ جائے تو ان کے نا جانے کہاں آگ لگ جاتی کہاں تک سو لگ جاتی ہے تب اور یہ بتا رہے تب تب ایک ایک کی ہتیا ہوئی تھی اب یہ نہیں بتا رہے سنگ کے گیارہ لوگ گھر میں جو ہے ہتیارے وہ قاتل وہ جنلاد وہ حیوان آر ایس اس کے لوگ وہ گھر میں گھس کر ہتیا کر دیتے ہیں اب یہ نہیں کرے گا ڈیبیٹ چھو پانچ جن نے لکھتے ہیں کہ پانچ جن آر ایس اس کا ماؤت پیس ہے انہی کا اخبار انہی کا ویب پورٹل ہے وہ لکھتے ہیں کیرل میں سنگ کے سمسی وقت شینوازن کے ہتیاں معاملے میں پی ایف آئی لیڈر ابو بکر صدیق گرفتار بیس ستمبر دوہزار بائیس کی انہوں نے خبر لکھی لیکن آج اپنے والوں کی گیارہ کی چھری ہے نہیں لکھیں گے کہ ہمارے جو ہیں وہ پکڑے گئے ہتیارے ہیں قاتل ہیں اور لوگوں کا خون ان کے گھروں میں گس کر پریوار کے سامنے باہر ہے تو یہ خبر آپ کے سامنے لانا ضروری سمجھا کہ کیسے خبریں اکثر یا تو سنائے نہیں جاتی یا گراتی جاتی ہے اگر پسند آئی ہو خبر تو ضرور بتائیے گا جائے ہند